مسکر دوستو پیار کا پہلے نام رادہ موہن کا آنے والے اپیسوڈ کا پہ جاتھ دلچسپ دیکھنے کو ملے گا کیونکہ دوستو یہاں پر اپنی پوری طریقہ سے چال پٹی کو کھیل دیا ہے اور چال پٹی کو کس طریقہ سے کھیلا ہے یہاں پر دامنی نے وہ سبی لوگ جانتے ہی ہیں کیونکہ دوستو یہاں میں دامنی نے بولا ہے کہ میں کبھی بھی نہ ہار مانی تھی اور نہ میں کبھی ہار مانوں گی کیونکہ مجھے کسی بھی طریقہ سے رادہ کو اپنے جندگی سے سائیڈ کر نہ ہیں جی ہاں حالکہ یہاں پر موہن نے رادہ کو بچا لیا ہے لیکن اب موہن بولتا ہوا نظر آنے والا ہے کہ تمہاری اتنی گھٹیا اور اتنی گری ہوئی ہی سوچ ہو سکتی ہے یہ تو مجھے پتا تھے دامنی کیونکہ دوستو دامنی نے بولا ہے اب اس سمی موہن سے کہ ہاں میں ہار نہ مانی تھی اور نہ میں ہار مانوں گی تم جیسے لوگوں سے کیونکہ تمہاری خود کی کوئی اوقات نہیں ہیں تو تم میرے سے کچھ بولنے کے لیے بھی نہیں ہوں کیونکہ تم دو کوڑی کے انسان ہو آپ لو موہن کو بھی لگاتار دھمکی پر دھمکی دیتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور دھمکی دینے کا ریجن بھی آپ لوگ جانتے ہیں کیونکہ حاصل تو ہوا نہیں ہے موہن لیکن جب حاصل ہی نہیں ہوا موہن تو موہن کو اب ہر طریقہ سے لجت کیا جا سکتا ہے لیکن دوستو یہاں پر موہن نے بول دیا ہے کہ تمہاری اوقات اتنی ہیں کیونکہ تم نے کیا سوچا تھا کہ سب کچھ تمہارے انوصار ہوگا لیکن اب تم یہ سب کچھ بھول ہی جاؤ تو تمہارے لیے اچھا ہوگا دوستو آپ لوگ جانتے ہیں کہ کہانی میں لگاتار ٹوشٹ نہیں بلکہ بہت بڑا دلچسٹ ٹوشٹ بھی دیکھنے کو مل رہا ہے کیونکہ دوستو یہاں پر سب لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ جو ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں اچھے کے لیے ہی ہوتا ہوا نظر آئے گا دوستو آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہاں پر موہن بہت ہی الگ طریقہ سے اپنے کام کو انجام دے رہا ہے کیونکہ اسے جیتنا ہے اپنے بیٹے کا علاج بھی کروانا ہے دوستو اپنے بیٹ ہوگی گا ساتھ دوستو میرا نام ہے روحیت ناغر چنل کو سسکرائب کرنے کے بعد میں ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ کر کے آپ لوگ میرے کو ضرور بتائے گا اس کیسے لگ رہی ہے آپ کو